اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ کو بہت خوش رکھے ہر طرح کے بیماریوں اور پریشانیوں سوچار آمین سمامی آج کب لوگ میں یہاں سے شروع کرنی اور جب ماما باہر سے آئیں گروسی سامان وغیرہ سارا کچھ لے کر کیونکہ گھر پہ گجوی نہیں تھا اور ماما اپنے ساتھ جو ہے وہ لنچ میں ہمارے لئے کیپسی لے کر آئی ہیں اور بابا کے لئے ساراں وغیرہ جو فریج میں پڑھاوا تھا تو وہ بوری تھی کہ وہ بہی کھا لیں گے لیکن پھر ان کو بتا چلا کہ آنٹی نے کوفتیں بجوائے تھے تو ماما نا ارہم کے لئے چکن پیسز لے کر آئی ہیں اور ہم سب کے لئے ٹویسٹرز تو ہمیں بہت مزک لگتے ہیں مجھے اور ایان کو اچھا میں نے انہا ان لوگ کو سرپرائز دینا تھا میں نے کہا وہاں سے میں جا کے تو میں لے لوں گی سارا کچھ تو گھر آ کے ارہم کو کہا ارہم یہ دیکھو میرے ہاتھ میں کیا ہے تو ارہم نے اسے مجھے بتایا کہ ماما آپ سے پہلے مجھے پتہ چل گئے میں نے کہا دفع ہو جا پاگر میں نے سرپرائز دیا تھا کیونکہ نوٹیفیکیشنز جو ہیں وہ ارہم کے پاس ہی جاتی ہیں کیونکہ ماما کا جو ایمیل اکاؤنٹ ہے تو وہ اسی کے ہی فون میں ہاں کریڈر کارڈ کا نا ہاں تو پھر پتہ چل جاتا ہے اتنا مجھے افسوس ہوا سرچ میں آئیشہ جب بھی ماما باہر سے آتی ہیں تو ہورن مارتی ہیں اور جیسی وہ گھر پانس آتی تو ارہم مریان بھاگ کے ان کے باس ان کو پتہ بات ہے نا کہ ماما آ گئی ہے اور چیزوں سے بھری ہوئی ہے ہماری ڈیس چیزیں لے کر آئی ہوگی ہے نا ہاں چوکلیٹس وغیرہ تو ماما کا تو بتا ہے کہ ہم سب کو جو ہے وہ کیا پسند ہے کیا پسند ہے میری بچوں کو میں جب مارکیٹ جاتی ہونا میرے بچے میرے سامنے آ جاتے ہیں بس مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز ان کو پسند ہے ہمیں ماما سے رہ مانگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی بلکل پڑتی نہیں ہے جب میں پاکستان گئی تھی تم جا کے اپنے لئے خود لے کر آتی تھی اتنے سب حیران تھی ارہم آپ کو بتا ہے ارہم نے نا مجھے سپیشل فون کیا تھا ماما آپ کو بتا ہے ایک حیران کی والی بات ہوئی ہے میں نے کہا کیا کیا میں نے کہا پتہ نہیں کچھ خاص ہوگا کہ آئیشہ نا اپنے لئے یہ یہ چیزیں لے کر آگئی میں نے کہا کیا ہوگئے کچھ بھی نہیں ہے میں پاکستان میں تھی اس لئے کوئی لانے والا کوئی بھی نہیں تھا ہاں تو میں نے ارہم سے یہی بولا کہ ماما تو جب یہاں پہ ہوتی ہیں تو وہ تو مطلب میری جو دل کی بات ہے نا وہ سن لیتی ہیں مجھے پتہ ہوتا ہے نا کہ میرے بچوں کو کیا چاہیے سب ماں کو پتہ ہوگا تو بس یہی وجہ تھی اور یہ دیکھیں یہاں پہ تقریبا شام کا ٹائم ہو رہا تھا اور موسم دیکھیں مطلب اتنا خوشگوار موسم اور اس موسم میں ماما گھر پہ بلکل بھی نہیں بیٹھ سکتی تو بس پھر ہم جو ہے ہم سب ابھی باہر جا رہے ہیں ریڈی وغیرہ ہو رہے ہیں سب سے لیٹ آیان ریڈی ہوتا ہے سب سے لیٹ ہاں بلکل بس میں نے سب کے لئے کپڑے رکھے تھے وہ تو چوزا ایک نمبر کا ہاں وہ تو بلکل بھی ماما جو بھی اس کے لئے کپڑے نکالتی ہے تو وہ پہنتا ہی نہیں ہے نہیں پہنتا کوئی وہ نہیں ہے میں نے کہا دف ہو جاؤ ہم جا کے گاڑی میں بیٹھتے اور ایک ہی گاڑی ہے ابھی ہمارے پاس اتنا ہمارے لئے مشکل ہو رہے ہیں سچ میں کیا بتائیں کوئی گاڑی پسند ہی نہیں آ رہی ہے آئیشہ کی لئے ہاں بلکل بھی ابھی بس دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اس کے لئے ہوم بجھاؤ آئیشہ پلیز ابھی تک آئے نہیں یہ دیکھو اپنی نیچیہ آگے کر رہی ہے آ گیا سوس کہیں کا کر یہ میں نے صاف کر کے دیئے تھے سارے بوٹو موسم دیکھیں موسم اچھے موسم والے گانے لگانے ہم غریبوں کے پاس یہ دو مہینے ہوتے ہیں انجوئے کرنے کے لئے بس دیکھ لیں ہم تو موقع آنے ہی زائے کرتے ہیں ہاں بس پھر چوب اس گھنٹے تو ہے وہ باہر ساتھ ہے اسپیشلی ماما ماؤں کہ تو دلی نہیں کرتا کہ وہ گھر پہ رہے بارش مالا لگانا لگا لو نا تو میں پتہ ہے کچھ اس کو بھی پتہ ہے سب کچھ مجھے نہیں کرے سرچ بار میں بارش لکھو آ جائے گا تیرے سارو لڑے کو جلدی کرو اچھے سے مہینے پینائے ہیں ٹی پینے ہیں میں نے پانچ نکالے تھے ٹی اچھا تو آج مجبوراً مجھے بابا کی گاڑی لے کر جانی پیڑی سیٹی اور وہ بھی مطلب اتنی دور مجھے اتنا ڈر لگ رہا تھا میں نے ماما سے بولا ماما راستے میں کچھ ہو جائے گا مجھے ماما رہی تھی نہیں نہیں کچھ نہیں ہوتا بس آج اورڈر پوک اور ابھی مجھے بلکل بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں ماما نے کہا مارینہ مال جا رہے ہیں کار فور سے چیزیں وغیرے جو ہے وہ چاہیے ہیں اور پھر مجھے خیال آئے میں نے کہا کار فور تو پہلے پیچھے جو ہے وہ گزر چکا ہے تو مارینہ مال والے کار فور میں ہی ہم نے کیوں جانا ہے میں نے کہا وہاں پہ موسم بہت اچھا ہو گائشہ کی ذات میں ہس رہی تھی میں نے بولا نہیں ماما دال میں کچھ کالا ضرور ہے بس یہ دیکھیں جیسی ہم لوگ مال کے اندر آئے تو فری بوٹلز یہ لوگ دے رہے تھے تو ماما تو بس فری چیزوں کو جو ہے وہ بلکہ نہیں شوٹتی کیوں زائے کروں ایسے موقع ایسے موقع بار بار نہیں ملتے اچھا تو ابھی ہم لوگ آگے ہیں زارہ اور میں یہاں پہ ماما سے مسلسل پوچھی جائی تھی میں نے کہا ماما مجھے یہاں کیوں لے کر آئیے بتائیں میں نے کچھ بتانی والی نہیں تھی میں نے کہا نہیں بس آگے چلو تو میں خود بتا چل جائے گا لیکن پھر ماما نا مجھے انہوں نے گفٹ کھولنے بھی نہیں دیا ہاں کچھ بھی ابھی تک میں نے گفٹ نہیں کھولا میں نے کہا بس دو تین دن انتظار کروں لیکن ایک دن میں چھپ چھپ کے کھول لوں گی ہاں میں نے اپنے پاس رکھا ہے تم کھول کے تو دکھاؤ لیکن پھر بھی جب آپ باہر جائیں گے گروسی ٹاپنگ کرنے کے لیے تو پھر میں تو کھولوں گی میں نہیں جاؤں گی دو تین دنوں میں ہاں یہ کیا بات ہوئی تو میں نا اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی نہیں یہ تو بہت غلط ہے مما مجھ سے اور ویٹ نہیں ہوتا آئیشہ بس سبر کرے تھوڑا تھوڑا سبر کرے بس کیونکہ سبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے آئیشہ نہیں ماما کوئی میٹھا میٹھا نہیں ہوتا مطلب مزہ ہی خراب ہو جائے گا پھر نہیں خراب ہوتا کوئی چیز وہ پھل تھوڑی ہے کہ خراب ہو جائے گی یہ بھی ہے اچھا تو اس کے بعد جو ہے کہ ہم لوگ کار فور جائیں گے کار فور ہم لوگ اس لئے جا رہے ہیں کیونکہ میرے ورڈ آب میں اتنے زیادہ کپڑے زماؤ گئے ہیں اور ہم کے بھی کپڑے آیاں کے بھی ماما کے بھی اور میرے بھی تو آپ لوگ بلیف کر سکتے ہیں مطلب سارا کچھ پٹ نہیں ہو رہا تو میں سوچ رہی ہوں کہ میں اپنے لئے ایک اوپن کلوزٹ لے لوں جس سے پھر آسانی ہوگی اور میں اپنے سارے کپڑے وہ وہی پہی لٹکایا کروں گی اور ماما کو تو ایسے بھی بہانہ چاہیے ہوتا ہے مارکٹس جانے کا ہاں ماما تو ویسی بدنام ہے تو انہوں کے لئے سارے چیزیں لیتی ہوں ہاں یہ بھی ہے اچھا ماما نے سارا کچھ ہمارے لے لیتی ہیں ابھی ہم لوگ آگے ہیں بیکری سیکشن اور ابھی ماما کے یاد آیا کہ ایان اور ارہم کو چوکلیٹ مفنز یہاں کہ بہت اچھے لگتا ہے میں نے بلیا اچھا ماما لے لیں آپ بہت اچھی پرائز میں ہاں اچھی پرائز میں ملے سچ میں آئیشہ تازے تازے تھے بہت اللہ کریں میٹھے بھی ہوں میٹھے ہیں بالکل میٹھے ہوں گے ہاں کیوں نہیں ہاں کیونکہ مجھے میٹھے کون اتنے پسند ہے نا اور ابھی ہم لوگ آگے ہیں ہدیریاد بیچ ارہم اور ایان کی فرمایش پہ کیونکہ یہ لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ یہاں پر اکثر آتے ہیں میچ دیکھنے کے لئے تو بس انہوں نے کہا کہ آج جو ہے وہ اس پر ہم آپ لوگ کے ساتھ جائیں گے ہاں آئیشہ اور مجھے دکھانے کے لئے کہ ماما آج کتنا لوگ انجوئے کرتے ہیں آپ لوگ گھر میں بیٹے رہتے ہیں میں نے کہا چلو چلتے ہیں آئیشہ بہت دیکھیں یہاں پہ تنو سچ میں مزہ آیا مرنہ میں تو کوئی شوقین نہیں ہوں فوٹبال وغیرہ مجھے تو کچھ سمجھی نہیں آتا اوپر گئے ہیں بچے بہت خوش ہے وہ اس کو تحقیم نہیں ٹلتھوں ٹک 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 ٹ hombre ٹلتھے ٹھیک ٹڑ ٹڑڑی ٹھیک ٹڑ ٹ ٹٰle کلی رالیا کرو اسٹار اوہ اوہ بارش بارش ایک ہش اور ایک سایڈ یہ لوگ کیا کریں گے اتنی ساری ہمارے ہیں سارے بھاغ رہ ہیں اچھالک تیز بارش ہی روی اوہ واو 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 میں چلا ہوں گی کیسے رین میں ہاں میں ہاں پہلی ہوا چلاؤں گی اچھا نوی آئشے پہ چلانا نہیں ہے بھٹھی بھی آئی پہی کھڑی ہو جاؤ ہاں اب مینے ویڈیو میں دکھا اوہ تیز ہو کے آواز آواز دیکھیں اللہ خود بار بس ااج تو ہم اگر صحیح سلامت گھر پہن جائے باہم تو بہت خوشی بات ہوگی خوشی کے بات ہوگی سچ میں زور کا جھٹکا لگا زور کا جھٹکا وہی با لگانا لگا ہے اس کے لیے لگا ہاں ہمیں جب 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 مروکو مروکو کیوں گا؟ نہیں مروکو کیوں گا؟ مروکو کیوں گا؟ مروکو ہمیں دونوں کو نہیں بتا نائش ہے کون مجھے مغرب مغرب مروکو؟ نہیں نہیں کون مروکو کو سپورٹ کر رہا ہے آیاں اور تم؟ پوردگول پورشکر سچ میں لوگ ایسے باگ رہے سچ میں ہم شکر ہیں گاڑی میں نے شکر ہے ہم بھی بہت دور تھے چھوٹے بیبیز بھی ہم چاہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں مرحبا ہے مرحبا ہے ایوہ نہیں 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 میں تو نہیں جا رہی میں تو نہیں جا رہی ہم لوگ یہاں پہ ایک گھنٹہ ہی سٹاپ رہی ہیں سیجا ہے مرحبا ہے ماما میں ماما سے آج بورڈ رہی تھی کہ ماما آج نوڈل والا موسم ہے نوڈل والا موسم ہے کیونکہ جیسی بارش ہوتی تھی بچپن میں تو ہم لوگ جلدی سے اپنے لیے ڈودلز جا کے مناتے ہیں مزا ہوا تھا دیکھا میں نے بھولا تھا میں پہچان گئی میں نے کہا آج پکا بارش ہے بچارے پاگ رہے چوتے چوتے منے در بھی رہے ہیں در بھی رہے ہیں اور بیٹھ بھی رہے ہیں بیٹھو رہا ہوں چپل توپیلوں مجھے نہیں رکھتا ہوں گاڑی کو ریورس کر پھائیں کیونکہ اتنا رش ہے آج 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 مجھے پولیس بھی ہیں راستہ صاحب ہو گیا پیچھے ایسی ڈرائیر کے ساتھ ہم جاتے ہیں کہ پارکنگ کا مسئلہ ہی مسئلہ ہوتا ہے ہر جگہ پہ دیکھیں یہاں پہ ہاں مجھ سے گاڑی کو پارک نہیں ہوتا اور یہ گاڑی بڑی بھی ہے تو اور مسئلہ ہوتا مجھے بڑی بھی ہے اور ساتھ میں بارش بھی ہو رہی تھے ہم نے کہا پتہ نہیں آئیشہ کیسی چلا پائے گی لیکن الحمداللہ ماشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے اس نے چلا رہا ہے کچھ بھی نہیں بتا اس کو کیا چیز لگ گیا ہے اس سے لگانے سے گاڑی سلپ نہیں ہوگی بائی سائرگل تھوڑی ہے یہاں پہ ہم سب کو بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی تقریبا نو بج رہے تھے اور کیونکہ ہم نے لنچ بھی کافی جلدی کیا ہوا تھا تو اس لئے اور ماما ہماری لیش اور مز وغیرے لے کر آئی ہیں اور ساتھ میں جانا چاٹ دو دو لڑکوں کے اپنا ساتھ بٹھائی ہوں کوئی بھی نہیں جا رہا تھا کہہ رہی تھی ماما آپ چلے جائیں ہم یہاں پہ بہت زیادہ اداس ہیں اور ہم اتنا اداس تھا وہ بلکل بات بھی نہیں کر رہا تھا میں نے کہا کھانا ماشاءاللہ پھر اچھی طریقے سے کھا لیا غم میں کھانا بہت زیادہ کھا لیا رونالڈو بیچارہ ہار گیا ہے اس لئے بیچارہ بہت اپسٹ تھا سچ میں اور بول رہا تھا بار بار کہ رونالڈو لاسٹ میں رویا بھی سچ میں میرا دل تو ٹوٹ گیا مجھے تو رات میں نیند بھی نہیں آئی گی اچھا پھر ماما نے ارون کو بولا کہ ہے ایسا ہوں کہ رات کے ٹائم میں تمہارے ب spared Twitterیا porbed اچھا مجھے ایک دو، اچھا یہاں پہ آپ نے مسکر Lucky معلوم مثے اچھا پہ ہم نے اپنے اپنے لیے meusatہ مارگریٹہ ہے اچھا جائے اچھا ہم نے اپنے لیے ہے کیاکتہ اچھے ر رہا ہے تو میں نے ماما سے بولا ماما شروع میں تو بہت ہی اچھا ٹیسٹ آ رہا تھا لیکن پھر بعد میں میں نے پہچان لیا کہ اس کے اندر ومٹو ایڈ کی ہے ان لوگوں نے کیا ہو گیا سچ میں آئیشہ تھنڈا بہت زیادہ تھا میں نے آیان کو کہا نہ پیو نہ پیو لیکن وہ کہاں شرٹ بھی مانی نہیں رہا تھا اس شرٹ پہ تو وہ باہر گئے تھے نا میرے ساتھ اور یہ دیکھیں یہاں پہ وہ فکس کر رہا ہے یہ اوپن کلوزٹ کو اور بہت زیادہ خوش ہو رہا تھا بولا تھا کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں مجھے خوشی ہو رہی ہے یہ دیکھو آجر ماری سے یہ کیا چیزیں نکلے ہیں دیکھیں آجر مطبیز ہے یہ جو جو کھانا ہے اس کو میں نے دیا ہے نا رات کو یہ سارا یہ دیکھو یہ پورا کچھرا پورا یہ دیکھیں فنگس آئے ہیں میں بات پہلے کا ہے میں بتاتی میرے بات پہلے کا ہے کب کا ہے یہ جب آپ پاکستان گئی تھی اس ٹیم کس نے دیا تو میں آجو یہ دیکھو یہ چوری نہیں چوری نہیں پکڑی بھری دکھاؤ اس کو دیکھاؤ بابا بولتے ہیں کہ ماما زبردستی سب لوگ کو کھانا کھلاتی ہیں زبردستی کھلاتے ہیں ماما ہونا تو پھر کیا کروں اپنے آپ کو ختم کروں گیا نہیں ماما میں نے ایسا کب بولا ایسا کب بولا آپ لوگ سب کمنٹ کریں سب بتائیں کہ جو میں کھانا دیا ہے عائشہ کو یہ میں نے غلط بات کی ہے یا غلط کچھ کام کیا ہے آپ لوگ بتائیں اس نے بہت بڑا دھوکہ دیا ہے ماما کو نہیں نہیں جس سے میرا دل نہ بہت زیادہ اداس ہوئے سچ میں ابھی دیکھ کے ابھی مجھے اور بھی غصہ آرہا ہے نہیں ماما میں کھا ہی نہیں سکتی نہیں کھا سکتی کھا سکتی ہے ویسی جھوٹ بولتی ہے بس اپنے فگر اچھی رکھنے کے لیے نہیں اچھا یہاں پہ نا ماما نے دھوکلے کی تیاری شروع کر لی ہے اور دھوکلے کے لیے تقریبا ون ایڈ ہاف کپ کے لیے بیسن لیا ہے اور پھر اس کے اندر ہاف ٹی سپون ٹرمریک پاوڈر ہے اور ساتھ میں ہاف ٹی سپون شوگر سالٹ وغیرہ اور پھر ہم لوگ لاسٹ میں اینو شامل کریں گے ابھی ایڈ نہیں کریں گے دس منٹ کے بعد ہاں دس منٹ کے بعد تو یہ دیکھیں پانی بھی بول ہونے کے لیے ہم نے رکھ دیا ہے اون میں ہم لوگوں نے بلکل بھی بیک نہیں کرنا اس کو ہم لوگ بلکل اسی طرح سے بیک کریں گے جیسے آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں ہاں جو ہمارے انڈین ویور سے آپ لوگ بتا دیں مجھے کہ میں نے یہ کیسی بنائی ہے اچھی بنائی ہے میرے بچوں کو تو بہت بہت زیادہ اچھا لگ ہے کیونکہ ہم لولو جاتے ہیں وہاں پہ ہم لیتے ہیں تو اسی طریقے سے ہم وہاں پہ کھاتے ہیں چٹنیا وغیرہ ڈال کے میرے حال میں لوگ چٹنیا نہیں ڈالتے ہوں گے ہاں نہیں ڈالتے اور تقریباً دس منٹ کے لیے آپ نے رکھنا ہے اور پھر دس منٹ کے بعد ہی اینو کا ایک پاکٹ پانچ گرام کا تو وہ شامل کریں اور یہ دیکھیں اینو کے پاکٹ ایڈ کرنے سے ہی فومی مکشر جو ہے وہ ایک دم ریڈی ہے تو اس کو پھر مولڈ کو آپ نے اچھا سے گریس کرنا تاکہ سٹیکنگ وغیرہ نہ ہو بعد میں اور پھر بیک ہونے کے لیے رکھتے ہیں میرے پاس کوئی چیزیں تھا ہی نہیں کہ میں کیا رکھوں کیا نہ رکھ اتنے ساری چیزیں ہم نے یہ مطلب ہٹا کے پھر رکھ دی پھر یہ کیا وہ کیا شور کرتے رہے نا بڑو 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 اس کے لیے ابھی ہم لوگ گرین چٹنی بھی ریڈی کر رہے ہیں تو اس کے لیے تقریباً ہم نے دو کیوبز جو ہیں وہ آئیس کے لیے ہیں اور پھر ہمارے پاس آدھا لیمن تھا منٹن کوئیانڈر جو ہے وہ ہمارا ایک دم تیار ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں ماما نے ٹوٹ پک انسرٹ کیا اور صاف نکلا تو بس ابھی ہم لوگ جلدی سے چٹنیوں وغیرہ کو چھان لیں گے اور ساتھ ساتھ لنج کی تیاری بھی ہو رہی ہے ماما نے بولا کہ آج میں نے ڈھوکلا بنایا تو ساتھ میں اور کوئی مشکل والی ریسی بھی میں نہیں بنانے والی ہاں میں نے کہا چلو فریج میں کلیجی پڑی تھی سب کو بہت پسند ہے تو کلیجی بھی بناؤں گی تو کلیجی کیونکہ آئیشہ کی بابا بھی آگئے اور میرے بچے اتنے خوشتے ڈھوکلی کے لیے کہ کیا بتائیں بار بار چکر لگا رہے تھے کچھن میں ماما بن گا ڈھوکلا ماما بن گا میں نے کہا صبر کرے اس ریسی پی سے تو جان چھوٹواؤں نا ہاں کلیجی سے اور پھر ماما یہاں پہ اتنی زیادہ ایکسائٹیڈ تھی مطلب میں نے کیمرے کو آن بھی نہیں کیا تھا اور انہوں نے ڈھوکلے کو بار نکال دیا ہاں میں نے نکال دیا خود ہی نکلا ایک دم سے کیک تو نہیں ہے نا چھپک جاتا ہے نا ہاں کیک کو بہت مشکل طریقے سے جو ہے وہ نکالنا پڑتا ہے یہ مجھے کہہ رہے ماما یہ پکا یہ آپ سے ٹوٹ جائے گا میں نے کہا نہیں ٹوٹے گا کیوں ٹوٹ جائے گا کیونکہ گرم گرم نکالا ہاں ایکسائٹیڈ ہوتی ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ اس کے لئے تڑکہ تیار ہو رہے ایک ٹیبل سپون آئل اور پھر اس کے بعد ہم نے رائی دانہ شامل کیا تین سے چار گرین چلیز ہمارے پاس اور پھر کڑی پتہ آدھا گلاس پانی ہمارے پاس اور پھر ایک ٹیبل سپون کی قریب چینی ہے سال ٹو ٹیسٹ اور لاسٹ میں آپ نے لیمن کو سکویز کر لینا اور پھر یہ تڑکہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے ڈھوگلے کے اوپر آپ لوگ ڈال دیں اور یہ دیکھیں مزدار ریسپی ہماری آلماس تیار ہے جلدی سے ہم لوگ سرف کرتے ہیں اور کافی یہاں پہ میں ایکسائٹیڈ ہو رہی تھی میں تو ماں سے بولی تھی ماما بس جلدی سے آپ نہ مجھے ٹیسٹ کروائیں ہاں اتنے سپونجی تھا بہت زیادہ سپونجی تھا اور بس دیکھیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میرے خیال میں کوئی بھی چٹنی نہیں ڈالتے ہوں گے بس یہاں پہ دیکھیں ہم پاگ لو جیسی چٹنیاں ڈالتے رہے کیونکہ لولو میں ایک بار کھایا تھا اور انہوں نے چٹنیاں وغیرہ سارا کچھ اوپر ڈال کے دیا اور طبیل ہم لوگ نہ ڈھوک لے کے اوپر چٹنیاں ڈالتے ہیں ہاں ڈالتے رہتے ہیں ہمیں تو چٹنی کے علاوہ نہیں پسند تو بس یہ تھا میرا آج کا ولوگ اگر آپ کو اچھا لگو تو ہمیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کر کے مجھے بتائے گا کہ آپ سب کو میرا آج کا ولوگ ایسے لگا تل دین ٹھیک کیا اور یہاں پہ دیکھیں آیان بھی آگئے اور آئیشہ کی وجہ سے میں کل بہت زیادہ روئی ہوں رات کو نہیں ماما اس پہ کوئی رونے والی بات تو نہیں تھی آپ زبردستی کھانا کھلاتی ہیں بس بس لوگوں سے پوچھیں یہ رونے والی بات تھی یا نہیں تھی مومہ آپ سچ میں مجھ پہ چلاتی بیا کہ کھاؤ کھاؤ میں اور نہیں کھا سکتی کیوں نہیں کھا سکتی خود ہی نہیں کھاتی یہ